ریس اور بریک کے لئے استعمال ہوگا کریں کبھی بریک کے اوپر رکھیں پون کبھی لئے اس پر لے کے جائیں پھر اس در واپس آج تھا آرام سے رکھنا ہے ریس اتنی زیادہ دینی نہیں ہے ایسے آرام سے ٹچ کریں اور اتر پھر اس کو ٹچ کریں پھر اتر اب ریس کے اوپر پون رکھتے اور ریس دینی نہیں ہے ایسے ٹچ میں رکھنا ہے لیفٹ والا پون آپ رکھیں کلچ کے اوپر ایسے پھوونا چاہیے لیفٹ والے پون کو دھبائیں آہ ساہ سے اوپر آئے گا اوپر کریں آہ ساہ سے آئے نا چاہیے جب بھی اپنے پھوونا چاہیے تو اوپر پھوونا چاہیے پھر دبائیں اس کو پھوچ کو اوپر پاؤں اوپر رکھیں دوائیں اس کو آجتا سا کلچ یہ تھوڑا سا خاف میں یہ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا خاف میں رکھیں گے تھوڑا سا جیسی گاڑی چلے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ گیر ہے یہ لکھا ہوا ہے تری اور فور تری اور فور کے ہم درمیان ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پہلے پہ جانا ہے تو آپ کو ادھر کرنا پڑے گا گیر ہم جب بھی لگائیں گے کلچ کو دبائیں گے لیفٹ والا پاؤں کلچ کے اوپر رکھیں ریس والا پاؤں ریس کے اوپر رکھیں کلچ کو دبائیں جب بھی ہم گیر لگائیں گے پہلے کلچ کو دبائیں گے یہ ہم نے پہلا گیر لگانا ہے پہلے ادھر کیا اس کے بعد یہ درمیان ملی لائن کو فالو کیا اس کے بعد یہ ترچھا جانا ہے پہلے پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ فرس پہ آگئے ہیں آپ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ یہ ٹو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس طرح پیچھے کی طرف آنا ہے ترچھا کر کے تھوڑی ایسے اڑیس دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دوسرے آگئے ہیں پھر اس کے بعد نیوٹن یہ یہ ہینڈ بریک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ایسے اوپر کرنا ہے ہینڈ بریک ہے گاڑی آگے نہ جا سکتی ہے پیچھے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے یہ پریس کرنا ہے وہ نیچے چلے جانا ہے واپس آنا ہے تو آپ نے اس کو ایسے اوپر کرنا ہے جب پارکنگ کرنی ہے